دوستو سبھی بھائیوں کو ناورام دوستو آج سات جون دو جار چوبیس دن سکروار چلیے دوستو جانتے ہیں دلی جادپور منڈی میں آج کا لہسون کا کیا بجار چلا منڈی میں لہسون کی کتنی گاڑی ہیں یہ آج کے کیا کریٹ ہے جی چلیے جانتے ہیں جتندر خورنہ بھائی صاحب کے پاس جو ہیماچل کا لہسون آیا تھا سارا کا سارا بھولی میں بھگ گیا پنجاب کا لہسون آیا ہے سارا اور بھائی صاحب جو دور دور سے آئے مال لینے والے چلے جانتے ہیں آج کی کیا کچھ رپورٹ ہے جی بکری کیسی چلی بہو جی نمسکار جی رام رام جی بہو جی رام رام جی کیسے ہو جی بڑی آج جی دو تین دین سے سمیں نہیں مل رہا جی آپ کو تو وہ ایسے نصیب کے دھکے کھاتا ہے آدمی وہ کھا دیں آج یہ کشمید آج یہ کشمید ہے پنجاب ہے وہ ہماچل آیا ہوئے اچھا جی بہت بڑی ہے آج منڈ کی کیا رپورٹ ہے جی ٹوٹل گاڑی ٹوٹل گاڑی منڈ میں انتیس گاڑی انتیس گاڑی جنہیں پندہ سولہ گاڑی ہماچل ہے اچھا جی پانچ گاڑی کشمید ہے تین چار گاڑی ہو گئی پنجاب اور تین کوٹا ہے دو یو پی ہے دو ایم پی ہے کشمیر بھی آنے لگی یہ پانچ پانچ گاڑی ہے چار گاڑی ہو بڑی ہیں سب کشمیر کی پہلے پاس پاس گاڑی ہیں تو نہیں آتی تھی نہیں کشمیر پہلے کوئی پورے سیزن میں ایک دو گاڑی آگئی آگئی اب تو روٹین میں چار گاڑی پانچ گاڑی آدھی ہے منڈ میں چلو جی یعنی کشمیر بڑوں کا بھی بل ہویا جی ہوں گا ہنڈرڈ ون پرسنٹ ہوگا ان کا مال تو ایم پی میں بھی جانے لگی اج ایم پی میں بھی اترا ہوئے نہیں مچ میں پہلے ریٹ پتا دو جی کسی کو کچھ جاننو کام کوم کرنو پھر میں کہیں گے جی آت تو کیوں لمبی چلے گی جی وارتہ دیکھیں پنجاب جو ہے اسی سے لے کے ایک سو پینسٹھ رفے تک بکھا چاہتا ہوں اسی سے ایک سو پینسٹھ رفے کی لوگ پنجاب جی اے کتاب دکھانا میں سبوت کے ساتھ بولوں گا کیونکہ ہاں جو پنجاب بیچا تھا دکھانا دونوں گاڑی 163 رفے یہ کہاں سے مہمانی یہ نجیب آباد سے ہے ایک سو تیسٹھ رفے ہی لیا ہے آپ کے سامنے ہی بکھا ہے نا ایک سو تیسٹھ کیوں کچھ لوگ بولتے ہیں ہوا باجی کہتا تو بتا دوں بڑا لاد تھا اچھا جی یہ ہمارے پنجاب کے بپادی آپ بھی کہاں سے مال ہو ایک سو تیسٹھ جو بھی کہاں آپ کا بھی ساتھ یہ سبوت ہے جی جی اچھا جی ہمارچل نیچے میں ایک سو بیس اوپے میں دوستو یہ مال دوستو کا بکھا یہ مال دوستو کا پنجاب یہ ہمارچل ہے جی الہ کا کون سا جی ہے یہ پنجاب یہ ہمارچل ہے جی اور شیلائی شیلائی کا جی تو ہمارچل دوستو رو پہ تک پونچ گیا جی بیلکور اب ایک جیس بڑے میں ہوا کچھ بولتا بتاؤ جی ہمارچل کیا بڑھ رہتے جی دینہ جی مائک دو جی آپ کون سا سیاں مال ڈھونڈو میں آئے تھے ہم دو ہمارچل ایک ناہا ہے ہمارچل ہمارچل میں کمزم 20-30 روپے کیلو کی تیجی ہے ہمارچل میں کدری جی جو جواہم 10 روپے کیلو لے رہا تھا ہے وہ 110 روپے کیلو ہی ہیں پہ ہے جو جواہ لے رہا تھا 20-30 روپے کیلو کی تیجی ہے کالی میں تیجی ہے 20-30 کی ساں مال لے جاتے ہو آپ یہاں ہمیں جوہن سا بھی مزدوری کا ملتا ہو اچھا جی اچھا ہمارچل بھی اور پنجاب بھی جوہن سا بھی بارہ کھا جائے لوڈنگ کرتے ہو آپ یہاں اچھا جی اب بتاؤ جی یہ تو ہوگے بہا ہو ٹھیک ہے جی اگر کس کا دانترہ ہو اس طرح منڈی میں دانترے کی بہت بڑی ہے دانترے کی جی کھلا ہوا مال ہو دانترہ ہو فوٹ ہو بینا مریوی فوٹ بکری ہے جی 75-80 کلو 75-80 کلو فوٹ دانترہ ڈائی مال وہ اچھی ڈیمانڈ ہے کمپنی والے گھوم رہے ہماری کٹ میں مطلب ہے کہ آپ کا پچاس ٹن ہوگا سو ٹن ہوگا بھگ جائے پہلے پنجاب کی پوری صحیح رپورٹ دو جی کہاں سے بھگنی شروع ہوئی پنجاب کی ہیں اب وہاں پہ جھونا لگنا چالو ہو گیا پنجاب میں جی دی جی دی وہ لگنی چالو ہو دی ہے کسان اس میں لگ جائے گا مہینے کے لئے میں نے پہلے بولا بارشوں کے چالو ہو جاتی ہے کسان بیزی ہو جاتا ہے اور وہیں پہ بیس تیس پچاس اگر فرق آئے گا بیس تیس کا آگیا بیس تیس اگر اور آئے گا اچھا جی پہلی چیز تو ہی ہے اب دوسرا چیز کل ہمارکو شیدار سنگھ جی کا بھی انٹریو ہوا ادھر ایم پی سے انہوں نے بھی ایک ہی بات بولی جی بیپاری کنفیوز ہے کہ مال ابھی بیچے یا مال اکٹوبر نومبر میں بیچے آپ نے کہا تھا جی وہاں انہوں نے کہا چار سو پار ہو رہی تھی سرکار سرکار تو چار سو پار ہوئی نہیں تو لسن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بھائی سے سرکار چار سو پار نہیں ہوئی لیکن سرکار تو بن نہیں ٹھیک ہے جی تو تین سو تک تو آئی گئی آپ کا لسن بھی ڈائی سو سوہ دوسو تین سو تک آئے گا ہاں ڈائی سو سے تین سو پہ آتے ہی یہ مال ویدیشی مالوں کا خطرہ چال ہو جائے گا آنے گا ٹھیک ہے جی یہ دھیان نہ کئے گا جیسے ہی ہم دوسو سوہ دوسو ڈائی سو کریں گے تو سمجھیں ویدیشی مالوں کا خطرہ بڑھ جائے گا آنے گا ٹھیک ہے جی ایک نمبر میں آئیں گے ہے نا جو دو نمبر میں آئے گا وہ نقصان کھائے گا سکار سکت ہے وہ پکڑے گی ہی پکڑے گی ٹھیک ہے جی جی تو اس کے علاوہ جی آج کے ہیماچل کے ریٹ نیچے میں کہاں سے جی ہیماچل میں نیچے میں ایک سو بیس تیس دولیاں بھی کی ہیں ایک سو تیس کی موٹے بھی کی ہیں دو سو ریٹ اچھا جی اور یہ کشمیر کے ریٹ جی کشمیر جی دیکھو ہر طریقے کا بھاو ہے سوز پیسے لے کے ایک سو چالیس سفے تک کشمیر بیچھا یہ سپائی نہیں کرتے جی مالکی اس کی میں نے بہت سمجھایا پچھلے سال بھی سمجھایا اس سال بھی ابھی بھی آپ کشمیر کے بھائیوں سمجھ لو اگر آپ اس کو اچھے سا سکھا ہو سکھا لو اس کا جڑ کھاڑ دو یہی مال اور گریڈنگ کر دو تھوڑی سی یہی مال آپ کا جو سو ایک سو پانچ میں دلی بکرہ یا دس میں دلی بکرہ یہی مال ایک سو چالیس میں میں نے دلی بیچھا کل بھی میں نے ایک سو چالیس پانچ سن آیا تھا آپ کے ہمارچل کشمیر کا مال لے کے آیا ہوگا وہ گریڈ کے لے کے آیا اس کا ایک سو چالی کشمیر کا مال آپ دیکھیں آپ وہاں پہ پچاسی نبی پچانوے بیچھ رہے وہ اس میں آگر تھوڑا سا بھی آپ گریڈنگ کرتے ہیں وہ چیز آپ کی ایک سو چالیس بکری ہے تو یہ کن کلن کے لیے وارہ کھائے گا کون کون لے سکتے ہیں سب کے لیے کھانے میں یا بیج میں کھانے میں بھی جارہا ہے بیج میں بھی جارہا ہے اور کہیں تو سٹوک بھی کر رہے تو بیجی ایمہ چل کے علاوہ اور بھی کہیں بھک سکتا بیج میں کہیں بھی لگا لو جتنے بھاڑی علاقی آپ لگا سکتے ہو کوئی دکھت تھوڑی جتنے بھاڑی علاقی وہ لگے پلین میں لگے گئے پلین میں لوگ لے گئے ایک 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 لگے کوشش کریں کوشش کرنے میں کوشش کرنے اور اس کے علاوہ اور کیا آل چال انجیلا سنکے ایم پی کا راجستان کا ریٹ ان کے لیے بھی سج 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 ابھی ایم پی لیے بھولا تھا میں نے شیرہ سنگھ کی بات کی ترانسا بھی آرہ شیرہ سنگھ کی بات کی تھی کی کنفیوز ہے ابھی بیچے رکھ کے بیچے بھائی سب میں نے کہا تھا باریشوں تک تیجی آجائے پچاس سبھے کلو بیس بیس پچیس بڑھ چکے پچی تیس اور بڑھے باریش ہوتے ہی اس میں اپنا مال دیرے دیرے نکالنا چالو گئے گبرہ کے مال تڑھا دڑھا دڑ فین کے دیتے وہ پانی نہیں برسے گا باریش کے جگہ لسن گرے گا سات تاریخ ہوگی بھائی نہ تو مدی ہوئی نہ آسمان سا لسن ڈپ ک اور یہ جو رومر کر رہے تھے بہت بڑی مدی آئے گی بہت بڑی مدی آئے گی سرکار بھی بن گئی بتاؤ کیا مدی بڑی بجار یہ چلتے رہیں گے تھوڑ اپر کی امید ہے اپر جائیں گے بی 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 لیکن ہم نے ٹنڈنسی اب رکھ نی ہے جیسے اب ہمارے بار سو گٹہ بڑھا ہم نے باری شے تک جیسے ہمارے تیس چاری پچاس بڑھے ہم نے ستر بی سو میں ستر گٹہ بی چلے تیس گٹہ اپنے رسک کے لئے آگے کے لئے چلو کی کیونکہ اگر مل آئیں گے بھی جو اپنے منافع کا دو پہلے جیسے گفے تو لگنے کے نیس میں بی جیسے پہلے وہ لوگ بتاؤ آج تک لگے ابھی تک لگے تو ملے تو کتنے میں لوگوں کو دے دینا چاہیے آج کی تک ملے آبنا آدھا مال بیچ 30 رو جو 20 40 50 بھی آدھا مال بیچ آدھا دو خلو آگے کچھ کو ساہد بی 20 رو بی بی 20 پچی رو ساہد کوئی 170 آج میں کو فون آیا کہ 170 رسی کا بھاو ہے لے لوں 100 کر لوں بھولو آپ کیا جواب دھو گے ہاں کہتے ہو میں نے اس کو ابھی ادھوکا آپ تو کہ 30 400 کلو کی تیجی آئی بھائی میں تو اندازہ دے دوں 170 بھائی کا مال لے گا تے کو آٹومیٹکلی دوستو تو ہو گیا ملا کچھ نہیں یا 190 یا 180 بھائی تو کہ میں تو نقصان گرواز یہ یہ چیز مہینہ پہلے پوچھتے جب لوگ گھبرائے پڑے تھے 120 30 کا مل رہا تھا میں نے بھولا تھا سب کو لے لو یہ لینے کا ڈائم ہے بیچنے کا ڈائم نہیں ہلکی سی تیجی آتی لوگوں کے تینڈنسی بدل جاتی جو گھبرائے بیچ رہے ہوتے ہیں اور خرید لے بھائی سب میں میٹھ ہوں ایک اندازے دینے کے لئے کل میں ایک ایم پی میں ہمارے مطر ہیں ان کا فون آیا کیا بھائی تو جو لوگ تیری ہو جائے وہ کر رہے سمجھنا آپ بات کو میں نے کشمیر لوگ کو ستر میں ریٹ کھلا تھا اس وقت 65 منہ کیا نہیں بیچو آج وہ 95 کا بھاو آگے 120 30 کا بھاو جائے تو انہوں نے دو روٹی کمائی کشمیر لوگ ہمارچ لوگ نے بھی کمائی MP میں بھی لوگ کمائی لیکن آج محول کیا 120 30 میں روک رہا ہوں لوگوں کو رکھا اس کو رکھنے کا اثر دکھا بڑھ گئے 30 40 اب 170 میں آپ آپ کے اوپر ہے نا آپ کا صحیحہ ہم کہتا ہے 117 سٹوک کے لیے لینا ہے نہیں لینا یہ تو آپ کا صحیحہ ہم کہتا ہے آپ پہلے 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 نچے آکے پھر جمپ ہمارے بلگل آئے سر یہ اب 130 80 یا 90 یا 200 یا پہلے 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 کہتا تھا ڈاؤن ہوتے کب ڈائس پہلے 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 ٹھیک 20 سٹیں گے 30 پہلے پہلے ریڈنگ چل رہی اور جس دن سپارٹ لائن آگئی سمجھ سمجھ جس دن بڑھنا بند ہو گیا ڈاؤن ہو سمجھ سمجھ سپارٹ لائن آگئی خطرہ ہوتا جس دن مارکٹ سٹیبل پہ آگئی دس دن پندہ دن سمجھ رہی اوپر جا رہی سمجھ ابھی جان ہے میں بول دیا تھا کی ٹریڈنگ کا سال ہے سٹاک کا سال نہیں ہے سٹاک ایسے کہ لو کہ لیا تیجی مدی تیجی مدی کہتے اس میں آپ نے پیسے کمالیا آپ سوچو کہ اس ٹائم کا دکھا اور این میں بیچا جس دکھاؤ دکھے دیکھ لے این میں بیچ لے پتہ چل جائے صرف ایک ہی پوائنٹ تیجی آنے کا لمبی اگر ویدیشی مال بلکل نہیں آتے تو لمبی تیجی آئی دو سو ڈائی سو تک ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں جیسے بادیشے ہوں آپ دیکھیں تین چیزوں کی ڈیوان نکلے سمجھ جو لوکل کھانے کی لاکت بڑھ لگے بلکل لگے گا بلکل بلکل خوب لگے کوئی آپ کی میں بھی نہیں سنے گا لگے 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 جو اپنے فیکٹری والے کھالی ہو چکے فلیکس دیکھ لو میں نے بولا تھا بڑھ جائے گا آئی اگلے سال جیادہ مددے کو بھی امید نہیں آجی کیونکہ فیکٹری لیں گے فیکٹری خوب لیں گے سب خالی ہیں بلکل اتنے خالی ہیں خوب لیں جیادہ مددے کی نہیں امید نہیں مددہ ہوگی مددہ ہوگا رسن امید ہے فی لو کہیں گے ابھی اسے لانڈا ہوگا ہی بات ہی نا ابھی بیس تو لگا نہیں ہم ابھی بتاتے لیکن اگلا سال ڈاؤن کا ہے اتنا بتا دو اچھا خاصا ڈاؤن میرے پیٹ میں درد ہوگا اور ہوگا ہوگا کاری دو جی بھو سی بھو کہا سے کہا تک کی رہے گی درد ہوگا پیٹ میں دیکھو جی ڈاؤن تو ہونا ہی ہے جتنا بھی آپ روک لو نیچے پوائنٹ پوائنٹ بتا دو بیس رفے سے لے کے پچاس رفے اگلا سال رہے گا بیس سے بیس سے پچاس رفے یہ تیس سے اسی کر دو جی بیس سے پچاس رہے کچھ تو میرے پچاس پچاس رفے پچاس پچاس جمین میں ریاون لگایا بات ہوئی تھی 35 راکھ مال ہو گیا 200 بے کلو بکے اور 300 بے کلو بکے 45 راکھ ہو گا میں تو ایک دو اکڑ جمین گھرید لی کوئی دکھر نہیں پچاس سال پندہ اکڑ لگا پچ اکڑ پندہ اکڑ لگاؤں مال میں گا یاد تین دونہ بڑھائے گا دو سال میں سبر ٹوٹ ریا جی اب سنو جس نے نہیں لیا اس کے گھر میں کڑیس ہے جی روز کہ اس کے گھر بہی بچے بہت دوس نے لگا تو نے کیوں نہیں لگا تو میں نے تین لگائے پندہ اکڑ ریعاون تو بک جائے گا سنو بیس سے پچاس بکے گا ریعاون سو بکے گا آج کی طریقے میں ریعاون کے بجار چرے بیج کے لئے ریعاون آرہ جی میں ایک دو دن مال آئے گا تین سو روپے گلو مال بڑی آج بہت بڑی آج تین سو روپے گلو آپ سمجھو یہ گھر گا بیج ہے اس کا بیس تو فری ہے نا اس کا نہیں جو دوسرے لگائیں گے وہ سب نے دیکھنا ہے اس چیز کو آپ نے یہ تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے باقی دیاون امید ہے اگر سب کچھ سیکھ رہا تو اگلا سال 120 دیاون بکھنا چاہیے اور 20 سے 50 دیسی لسن بکھیں گے اور جو سب کو اب اس احوان کرے بھی تھوڑا لگاؤ کس تو بندے ماننے کے بھی آپ اور میں سر کے بل اُلٹے بھی گھڑے ہو جائیں اس بار روک کے دکھا دو ماننے سر کے بل اُلٹے بھی گھڑے ہو جائے بھائی بھائی کوئی بات نہیں لگا لگ کیا ہو گے پھر امپی کا دورہ تو ابھی رہ گیا اگلے سال سال آنے وڑا لگانے کا امپی کا دورہ بھی رہ گیا اور امچل چل چل میرے گاڑی خراب ہو گی تو چلیں گے ٹھیک ہو جائے امچل چلیں امچل تو جانا جانا اور امپی جہاں بابا مہاکال ہے ان سے ملے بینا تو رہا ہی نہیں جانا پہلے ہمچل کے بعد امپی چلیں گے ہمچل اوپر جلدی آنے بلا تو اور کوئی میسے چھوڑنا ہو جی کوئی جو پوچھ رہوں جی لوگ پرسان ہو رہے ہو آرام آرام سے لسن بیچو پچھلے دو مہینے سے چیک چیک کے کہہ رہو لسن میں گبرا کے نہیں بیچو آرام آرام سے بیچو ابھی بھی ہمارے باس دو ڈائی مہینہ ٹینشن بری ہے اس کے بعد بھار کا مال آتا ہے تو بھی ایسا نہیں ہونے ہو لہا کچھ بھی جو پچار سو مال بھگ جائے گا وہ بھی آئے گا اس کو بھی دو سو دو سو ڈائی سو کا بڑھتا ہے اگر وہ ڈائی سو بھگے گا تب چار جن نکل گئی چار جن کے بعد سرکار بنتے ہی لستر مددہ ہو جائے گا میں نے کسان سے پوچھا بھائی کتنا مددہ بھگ جائے گا سو میں میرے کو دیتے سو میں میرے دیتے سو سو میں دیتے دیر سو میں دیتے موٹا مال دو دو سا ہی لیکن نفر آ گئے ہوا کیا دو چیزیں کٹھی ہوئے گرمی کا یاد بولا تھا بولا گرمی کہ گرمی بہت پڑھے گی یہ لسن زگیاں ہمار چل کسی کو پڑھتے سے ملے روک کے چلو مال کو لے چلو آگے یہ چیز دو سو پہ آئی گئی آنے دو سو بھی جائیں گے سو دو سو جائیں گے جائیں گے بس مجھے تو خوش چیز کی ہے بھی قسمیر میں پانچ گاڑی قسمیر کی ڈلی میں آنے لگ گی پاندرہ پاندرہ بیس بیس تیس تیس گاڑی آنے لگ گی سر کشمیر آنے لگ میری با سنو دو سال سنو سنو سب کا بل ہو میرا سبر ٹوٹ لیا بلکول سبر ٹوٹ لیا کیا آپ پتا پتائی جی ایسا سور بات نام بول دوں گا اپنے چینل کو پیڑ کر دو آپ دیکھو تو صحیح یا اپنا ایکاؤنٹ نمبر ڈال دو آج آپ کی ایکاؤنٹ میں پیسہ کسان دل سے پیار گئی تھا ایکاؤنٹ پیسہ آئے گا ایسا احوان کرا جی اس کا رکیش ٹکیت کبھی مہا جا رہے جی میرے چینل پیس سٹرائک پڑے راکیش سکیت ہم نے آوان نہیں کیا راکیش سکیت تو اپنے آپ آ رہا تھا ہم تو وہاں پہ جا رہے تھے پبلکس سے ملنے میرے پرگاج گری دو سال سے ایک کلیلا سنگی بھی بلکل نہیں لے گئے آت دیکھو میری مانو جا اس کو پیڑ چینل کپیل 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 کڑا لیے اور کپیل ناگر سب نے جور لگا لی سب دیکھ کے جا لی چینل کسی کے پاس کچھ نہیں ہے نہیں ہے میں آپ اپنا اکان نمبر ڈال دو یا اپنا چینل پیڑ آپ مان جاؤ میری اس کے لئے میں بولوں گا پھر دیکھیں گے جب تو اس کے والے تو ہی ہے لیکن ہو سکتا وہ بھی میرے موز سے کلوا دو 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 بائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے بارہ مہینے سپیسل دو لہسون کا ہی کام ہے کیا لیٹ ہے کیا لیٹ ہے اس کا